اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ نماز قائم کرتے رہو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے روکتی ہے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اہلِ دوزخ جو ہیں ان کا تذکرہ بئین الفاظ کیا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما صلککم فی سقر تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا یعنی کس سبب سے تم جہنم میں آئے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز ہر عاقل بالغ جو بھی مکلف ہے اس پر فرض ہے اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر وحی نازل فرما دی فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی عبادت کرو یعنی نماز ادا کرو بے شک جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کتاہی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ صرف نماز ادا کرتا رہے تو اللہ تعالی اس کی اس کتاہی کو معاف فرما دینا لیکن اس کے ساتھ توبہ شرط ہے کہ توبہ بھی کریں ان صاحب نے ارض کیا اس آیت کے اترنے پر کہ حضور کیا یہ میرے لیے خاص ہے یعنی صرف میرے لیے ہے کہ میرے سے گناہ ہوا تو پھر میں نماز پڑھ لوں تو بات بن جائے گی تو حضور نے فرمایا یہ ساری امت کے لیے ہے تو یہ سہولت امت کو حضور نے قیامت تلق عطا فرما دی تلق عطا فرما دی